اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو پرکل ٹھیک ہے خوش ہے مزے میں ہے اور آج میں موس سیکویسٹڈ ویڈیو لے کے آئی ہوں جو کہ ہے میرے سٹوپ ٹاپ کو کیسے میں کور کرتی ہوں کس چیز سے کور کرتی ہوں اس کو میں کیسے کلین کرتی ہوں یہ ساری انفرمیشن میں آپ کو دوں گی تو یہ کہلاتی ہے ایلومینیم فائل کھئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کونسے پیپر ہے تو یہ میٹل کی ہوتی ہے اور ایلومینیم فائل اس کو کہتے ہیں اور یہ میں اس لئے یوز کرتی ہوں کیونکہ میں کافی لے جی ہوں اور میرے سے روز جو ہے نا سٹوپ ٹاپ کی انتہائی ڈیپ کلیننگ نہیں ہوتی ہے تو میں ٹائم سیف کرنے کے لئے اس کو یوز کرتی ہوں پلس یہ کہ آپ نے یہاں پہ جب یہاں سے جب بھی چلے جانے تو آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے سیل کر کے جانی ہے تو بیٹر ہے کہ آپ کا سٹوپ ٹ سیادہ گندہ نہ ہوتا تو اچھی پرائس میں بک جائے گا کیونکہ میں نے کہ برینڈ نیو لیا ہے تو میں اس لئے اس کو اس طرح یوز کرتی ہوں اب میں نے اس کو جو عام ڈیش واشنگ لیکویڈ ہوتا ہے اس سے میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیا اور اس کے بعد میں ٹیشو سے اس کو وائپ کر رہی ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اسے ڈیریک کپڑے سے ساف کرنے کی کوشش کروں گی تو یہ جو فوم ہے جو ڈیش واشنگ لیکویڈ کی ہوتی ہے یہ اتنی ہسانی سے جان ہی رہی ہ ہوتی ہے آپ کو چار پانچ بار کپڑا یوز کرنا بڑتا ہے ایک ہی جگہ پہ تو میں اس کو ٹیشو سے ساری فوم اتار لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد گیلا کپڑے سے ایک دفعہ اچھے سے وائپ کر لیتی ہوں یہ میں نے یہ جو برنرز ہیں ان کو بھی کلین کر دیا ہے اور ساتھ میں اگر ان کو بھی آپ کو اچھے سے واش کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی بھی سٹین لگ گیا ہے فوڈ کا تو آپ اس کو بھی اچھے سے سکراب کر لیں گے اور جو اس کی روڈز ہیں اس کے اوپر جو رکھی جاتی ہیں وہ میں نے فوائل سوری ڈش واشر میں رکھتی ہیں واش ہونے کے لیے اور یہاں پہ اب ڈبل فوائل لگتی ہے اس ٹوپ ٹاپ پہ اور میں کس طرح کرتی ہوں کہ اس کو سینٹر میں پہلے میں سیٹ کرنا شروع کرتی ہوں پھر دونوں سائیڈز پہ جاتی ہوں اگر میں ایک سائیڈ سے ڈریک سٹارٹ کروں گی تو فوائل کی الائنمنٹ تیڑی ہوتی جاتی ہے تو بیٹر یہ ہوتا ہے کہ سینٹر میں جو جو بھی جس طرح سے آپ کا سٹوپ ٹاپ بنا ہوئے اس کو اسی طرح سے آپ سیٹ کرتے جائیں اور اب اس کے بعد میں اپنے ہینڈز کو اور اپنے نیلز کو یوز کرتے ہوئے اس کو فوائل کچھ سارے کنارے جو ہیں اس کے یہ ریکھیں اس طرح سے ارینج کر دوں گی کہ جہاں سے گیس آنی ہے اس جگہ پہ کوئی بھی فوائل نہ رہ جائے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گیس یہ جو فوائل ہوتی ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے فوائل میٹل ہے اس کو آگ نہیں لگتی ہے آگ لگنے کی صرف ایک ریزن ہوتی ہے کہ کھانا اس کے اوپر گرا ہوتا ہے اور وہ کنارے گیس کے قریب ہوتے ہیں تو وہ آگ پکڑ لیتے ہیں تو اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گیس والا جو آپ کا یہاں پہ آؤٹلٹ ہے اس سارے کے قریب میں کوئی بھی فوائل نہ ہو سارے اس کے باہر کے کناروں تک بس ہو ایک یہ پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میرا الیکٹرک اگنیشن ہے اس کی یعنی کہ مجھے اس کے لئے لائٹر یوز نہیں کرنا پڑتا لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر فوائل لگاتے ہیں تو ارثنگ کا پرابلم ہوتا ہے اس کنٹری میں تو وہ پھر تھوڑی سی جو ہے نا جھٹکا سا مجھے لگتا ہے تو اس ویدہ سے میں نے اس کو کبھی بھی یعنی کہ پلگ کو کنیکٹ نہیں کیا بجلی کے ساتھ اور میں اس کے لئے لائٹر یوز کرتی ہوں تو بس یہ ہے باقی برنرز میں نے واپس سکتی ہیں ہفتے میں میں اس کو ایک دفعہ فوائل کو چینج کرتی ہوں اور ڈیلی کے ڈیلی اس کو میں کلین کرتی ہوں تو جب آپ اس کو ڈیلی کلین کرتے جائیں گے گیلے کپڑے سے یا اس طرح سے سپری کر کے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوائل ذرا نیت لگنے لگ جاتی ہے وہ بیٹ جاتی ہے اس پر جتنے بھی ابھی آپ کو یہ رینڈم سی نظر آ رہی ہے نا تو یہ بیٹ جاتے ہیں سارے کنارے تو پھر اچھی لگتی ہے اور یہاں پر میں نے یہ بہت اچھا کیک بنایا تھا والنٹ کیک تھا اور میرے اون کو پتہ نہیں کیا ہے یہ اچھا اون نہیں ہے اور یہ میرا کیک بہت بری طرح سے جل گیا تھا اور میں نے شہزاد نے سپون سے اوپر اوپر سے کھایا تھا تھوڑا سا اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا حال کیا ہوگا تو تو جو میں نے یہ نیا بیک ویر لیا ہے اس سارے کا پرابلم ہے یہ دیکھیں اتنا برن ہو گیا تھا کہ یہ کھانے کے کابل نہیں تھا سہی سے تو یہ میں لے کے آئی ہوں ویکلی گروشریز اور دکھاتی ہوں میں آپ کو کہ کیا لے کے آئی ہوں سب سے پہلے تو یہ سادیا چکن بریس لے کے آئی ہوں میں اور جو بڑے پیکٹس تھے وہ نہیں تھے تو مجھے یہ لے کے آنے پڑے ہیں تو نیکسٹ چلتے ہیں یہ پوٹیٹو چکن لگ شیپ میں جو چپس ہیں گے تھی ہامی کو بڑے پساند ہیں اور اس بار میں نے تھوڑا سہ تھی ہامی کے لئے چپس بسکیٹ اور وہ کیکس ویرہ جو پہلے کھایا کرتا تھا وہ لیا ہے کیونکہ اب اس نے کھانے تو بند کر دی ہیں لیکن ہر وقت بکالہ جانے کی ضد کرتا ہے کیونکہ بچہ ہے نا تو اس کو شوق ہوتا ہے جا کے اس نے چیزیں لینی ہے تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا کہ روز روز ہر وقت وہ پیسے پکڑے ہو چلا جائے تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ کوئی آوارہ بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ ہے کہ گھر پہ بھی نہیں ہوتے شہزاد تو ذرا سیف نہیں لگتا مجھے ہر وقت جانا تو اس وجہ سے میں اس کی چیزیں گھر لے آئی ہوں اور یہ ہیں پینٹس کے پیکٹس اور تہامی اور مشاری کے لئے منچ کرنے کے لئے اور یہ نوٹیلا کے جو یہ ہے کیا ہے یہ سٹکس ہیں بسکٹس کی یہ بھی تہامی اپنے لئے لیا ہے اس کے علاوہ یہ براؤن شگر ہے یہ والی میں لے کے آئی تھی ریسپیز وغیرہ میں ڈالنے کے لئے اور یہ شہزاد جو فوراں شہزاد نے بھی لے لی کہ میں اپنی چائے میں ڈالوں گا تو یہ سینسوڈائن ایک لی ہے اسی کی بس ضرورت تھی اس کے علاوہ یہ کارٹری لے کے آئے ہیں اور یہ باجہ کا جو وہی اریبین کافی ہے اور یہ میں ایک ایک لیتی ہوں ختم ہو جا تو اور لے لیتی ہوں اور یہ دو چوکلٹس تھی تھی ہامی کی ہیں اس کے علاوہ یہ جیلی میں نے ایک فروٹ سیلڈ بنانا سا اس میں جیلی یوز ہوتی تھی تو یہ میں لے کے آئی ہوں ایسے تھی ہامی وہ چوک سے کھاتا اور ختم ہو چکی تھی تو یہ ہے گرم مسالہ پاورڈر اور یہ کیلاغز مجھے بہت اچھے لگنے لگ گیا آج کل پھر سے یہ چیزیں تو اس وقت سے میں نے اپنے لیے ایک یہ لیا اور ایک یہ چیز آج میں نے تھوڑا سا انہیلڈی اپنے لیے میں نے بھی چوز کیا ہے ہمیشہ میں بلکل ہی میتھا کھانا چھوڑ دیتی ہوں تو یہ میں نے لیا اور یہ ہے دارک چوکلٹ کوئی کوکیز ہوں ان کے اندر دارک چوکلٹ ہے جتنی دارک چوکلٹ ہونا مطلب 90% کوکو والی جو چوکلٹ ہے میں وہ بہت شوق سے کھاتا ہوں جتنی زیادہ اس میں کانسنٹریشن ہے مطلب پرسنٹیج کوکو کی اتنی زیادہ مجھے جو چوکلٹ اچھی لگتی ہیں تو خیر یہ کپ نوڈلز ہیں تھے ہامی کے لیے یہ چلی فلیکس ہیں اور یہ پرنگلز ہیں تھے ہامی کے سالٹ ہے ہیلاپینوز ہیں اور کیچپ ہے میدہ کے پیکٹس ہیں اور آگے یہ گولڈ لیبل اورینٹ ٹی جو ہے وہ میں نے وہاں دمام میں نہیں دیکھی تھی ہو سکتے ہیں ملتی ہو لیکن میں نے کبھی توجہ نہیں دی ہوگی یہاں پہ ہمیں ملی ہے اور یہ بہت اچھی بہت اچھی سٹرانگ چاہے ہوتی ہے تو یہ میں نے لے لیا اور جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے وہ کمپلیٹلی دودھ والی چاہے چھوڑ دیا تو نہیں کمپلیٹلی تو نہیں چھوڑی کبھی کبھی میں دودھ والی چاہے بھی پیتی ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میں بلکل کوئی سٹرکٹ ڈائیٹ یا کوئی چیز فالو کر رہی ہوں لیکن وہ گھا میں نے اپنی ڈائیٹ میں زیادہ آڈ کر دیا روٹین میں اور یہ ہے چوکلٹ کیکس یہ بھی تیہامی کے لئے لائی ہوں سمتنگ ڈیفرنٹ اور یہ بسکٹس ہیں نکٹی بائٹ سے بہت مزے کے ہوتے ہیں میں ان کے آمنڈز والے کھاتی تھی اور شراد یہ پسٹیشو لے کے آئے ہیں اور یہ شراد اپنے لے لے کے آئے ہیں اور یہ ڈائنسور بسکٹس ہیں یہ میں ہمیشاری کے لئے لے کے آئیں کیونکہ اس کو کریز ہے ڈائنسور کا تو ہوتفولی وہ شوق سے ان کو کھا لے گا اور یہ جو ہیں پٹیٹو سٹکس یہ بھی تیہامی کی ہے اور یہ میرا لبنا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ لبنا کا ٹیسٹ کا ساتھ تھوڑا سا سا ساور ہوتا ہے ساور کریم کی طرح ہوتا ہے یہ اور بہت منزک ہوتا ہے اور یہ ہے پاسٹا اور یہ بھی کیکس ہیں کیک رولز تیہامی کے لئے اور یہ اوریو بھی تیہامی کے لئے اور یہ ہے تھک کریم وینیلا پاوڈر کیونکہ وینیلا ایسنس جو اب مجھے نہیں ملا اور یہ ہے سویٹ کورنز اور یہ ہے کوئکر اوٹس اور یہ کریم چیز مشاری کے فود میں آڈ کرنے کے لئے اور یہ ہے لیمن جوز لیمن ایکسٹریکٹ کیونکہ شداد اپنے گھاوہ میں اکثر لیمن ڈالتے ہیں اور وہ نارمل چائے والا گھاوہ بناتے ہیں بلیک ٹی کا تو وہ جو ہے نا ان کو نہیں ملتا جب کبھی گھر میں لیمن نہ ہو تو وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریکٹ ہو تو چلو یوز ہو جائے گا اور یہ ہے چکپیز کا کین جار اور یہ ہے یہ ٹوماٹر کا ایکسٹریکٹ لے کے رکھ لیتی ہوں کہ کبھی ضرورت پر جائے ٹوماٹر گھر پہ نہ ہو اور ضرور یوز کرنے ہوں تو یہ کر لیتی ہوں آلدھو یہ فریش ٹوماٹوز کا کی کمپنسیشن نہیں کرتے لیکن سٹیل ٹوماٹر تو ہیں اور یہ جو ہے یہ ہے ریڈ کیڈنی بینز تو یہ میں لے کے آئی ہوں اس کے علاوہ میں دودھ کے پیکٹس لائی ہوتے ہیں ہمیں کے جو ٹیٹرا پیکس ہوتے ہیں تو یہ ہے جی گروشریز اور اس ویک کی اور بس اب ان کو میں واپس رکھوں گی جو کہ بہت زیادہ لمبا کام ہے اور بہت کامپلیکیٹڈ کام ہے تو ان کو واپس میں نے سیٹ کرنا ہے پہلے میں ان کو نکالتی ہوں نکال کے بیگز میں سے ادھر رکھتی ہوں پھر ادھر سے اٹھا کے کیبنٹ سمکھتی ہوں تو ڈبل ٹرپل کام ہو جاتا ہے بھر کوئی بات نہیں آپ کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے آپ سب کو اچھی لگتی ہے میری گروشریز اس لئے میں دوبارہ سٹارٹ کر دی ہوئی ہیں ورنہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ شا اور یہ ہے نیکس صبح تہامی سکول جا چکا ہے اور بہت پیارا موسم ہے کھلا کھلا سا آسمان لگ رہے اور ساتھ میں تھوڑے تھوڑے سے بادل آ رہے ہیں اور جب یہ ویڈیو تھی اس کے کچھ دن کے بعد ہلکی سی ڈریزلنگ ہوئی تھی ڈریزلنگ نہیں بیسے تھوڑے سی بارش تھی لیکن وہ بہت شارٹ ٹائم کیلئے تھی تو یہاں پہ بارش ہوئی تھی تو بڑا پیارا ویدر ہے اور برڈز بھی در ادھر اڑے ہیں اور جب سے میں نے یہ آرٹیفیشل گ براس لگائی ہے برڈز کافی آتے ہیں یہاں پہ تو خیر باہر کا اچھا سا ویو لینے کے بعد میں واپس آگئی ہوں اور یہ میں بنانے لگی ہوں چکن کوفتے اس کے لیے میں نے اہرا دھنیا ہری مرچ اور جنجر گالک پیسٹ ڈال دیا تھا اور ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ اور اب اس میں جائے گی حلدی اور یہ ہے زیرہ پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر اور یہ ہے کالی میش کا پاوڈر اور بس میں اس کو چاپ کر لوں گی اور جب اچھے سے چاپ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اس میں چکن کا کیما ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو آپ اس کو الیکٹرک چاپر میں کر سکتے ہیں اور چکن منس کی بجائے آپ چکن کا میٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اس میں میں نے یوگرٹ ایڈ کر دیا ہے جو ریسیپی میں ویب سائٹ پر منشن کروں گی وہ 500 گرامز چکن کی ہوگی تو آپ چاہیں تو ڈبل کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک کلو کی بنا رہی ہوں اور خوشبوت آ رہی ہے بہت مزی کی جب بھی کوئی چیز میرینیشن کے لیے پیپیر کرتی ہوں میرینیٹ تو اس کو سمیل ضرور کرتی ہوں بڑا مزا آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ بندہ اس کو بس کھا لے تو یہاں پہ میں منس جو ہے وہ نکال رہی ہوں چکن کا اور یہ ہے الکبیر کا برینڈ جسٹ ان کیس جو یہاں رہتے ہیں جاننا چاہیں تو اور اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے یہی والی جو پیسٹ پیپیر کی تھی اور ساتھ میں میں ایڈ کر دوں گی بریڈ کرمز اگر آپ چکن کا میٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بریڈ کرمز وغیرہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ منس چونکہ تھوڑا سا رنی ہوتا ہے تو اس میں مجھے ایڈ کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہیں تو بریڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اسے بھی پروپر لی آپ جو ہے وہ کرم کر کے ڈالیں گے پیسیز نہیں ڈال سکتے اور اس کو میں نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دو تین گھنٹوں کے لیے اور اتنی ڈیمے میں ٹومیٹوز جو ہیں ان کو پیل کر رہی ہوں یہ کافی ہارڈ سے ٹومیٹر تھے تو اس طرح سے پیل ہو پا رہے تھے تو میں نے کر لیا ہے اگر وائز یہ ہے کہ آپ اس کو بوائلنگ وارٹر میں ڈال کے تو ان کے چھلکے اتار سکتے ہیں اس گریوی میں مجھے چھلکے اتار کے جو ہے نا بہت اچھا مجھے لگتا ہے کہ گریوی کا ٹیکچر آتا ہے تو میں اس لیے پہلے میں چھلکوں سے میت کرتی تھی لیکن اب کافی ٹائم ہو گئے میں نے چھلکے اس کے ریموف کر لیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ ڈال دیا تھا پیاز اور یہ ہلکی سی گولڈن ہو گئی ہے ہلکی سی بس ابھی تو باقی میں نے اس میں جنجر اور گارلک پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو میں فردر سوتے کروں گی کہ تاکہ اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اتینے میں پیاز بھی تھوڑی اور براؤن ہو گئی ہے اور اب اس میں میں نے ڈال دی ہے ٹومیٹو پیورے یا پھر ٹومیٹو پیسٹ بھی جسے آپ کہتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے اور بھون لیا اس کو تاکہ پیاز تھوڑی سی اور اتینے میں براؤن ہو جائے اور اب اس میں جائے گی لال مرچ کا پاوڈر ہلدی پاوڈر سالٹ اور زیرہ پاوڈر اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی آدھے منٹ ایک منٹ کے لیے آپ اسے سٹر فرائے کر لیں تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے بھون جائے اور اب اس میں جو ٹومیٹو میں نے پیل کر کے رکھے تھے وہ ڈال دی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ چھلکوں سے میٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ گھر پر کوئی گیسٹ وغیرہ کو انوائٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گی کہ پیل جو ہے وہ ریموو کر کے پھر آپ ان کو ڈالیں تو بہت اچھی سی رچ سی ایک گریوی بنے گی اور ٹیسٹی بھی بہت ہوگی اور بہت لش قسم کی جو ہے نا فوق گریوی نظر آتی ہے دیکھنے میں اور اب میں نے کیا کیا تھا کہ ٹومیٹو تھوڑے سے سافٹ کر لیا تھے میں نے اور پھر ساتھ میں ان کو میں نے اس طرح سے پروپر بلینڈ کر لیا اور دوبارہ سے اس کو میں نے واپس ڈال دیا اور اب میں ان کو اچھے سے بھون لوں گے بھی ٹومیٹو پورے بھونے نہیں تھے آپ چاہیں تو ٹومیٹو ڈالنے سے پہلے بھی آپ اس کو مسالہ کو چیتا سے گرائنڈ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ڈال سکتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سٹارٹ میں پیاز وغیرہ کو میں گرائنڈ کر لوں تو وہ پھر ڈیفرنٹ افیکٹ آتا ہے اس وجہ سے میں نے اس طرح نہیں کیا تو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیں کوئی سالٹ یا سپائس لیول آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اور اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے یہاں تک کہ پانی سارا ڈرائی ہو جائے اور یہ دیکھیں اوپر اچھے سے آئل آ جائے یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ ریڈی ہو گیا ہے پک گیا ہے تو میں اس کے اندر میٹ بالز بنا کے ڈالنے لگی ہوں اور میں نے اپنے ہاتھوں پر ہلکا سا آئل لگا لیا ہے اور اس طرح سے میں نے کوئی شیپ دے کے ہلکے ہاتھ سے میں اس کو ڈالتی جاری ہوں بہت زیادہ پریس کر کر کے نئی بنانے اس طرح ہارڈ ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو آپ اس کو اندازے سے میجر کر لیں کہ ایک ہی سائز کے میٹ بالز بنیں تو وہ اچھے لگتے ہیں لیکن اگر آپ کو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے آپ نیو بھی ہیں کچن میں تو آپ پھر سپون کا یوز کر سکتے ہیں تاکہ سیم کونٹیٹی نکال لیں اور میں نے سارے میٹ بالز نہیں بنایا تھے تھوڑے سے رکھ لیا تھے ہامی کے لئے اس کو کباب بنا کے نیکس ڈے پراتھا رول میں دے دوں گی سکول کے لئے اور اب میں اس میں چمچنے یوز کروں گی اس طرح سے میں واک کو ہلا کے ان کی تھوڑی سی سائیڈ بار بار چینج کروں گی اور آگ میں نے اس وقت سٹارٹ کے لئے تھوڑی تیز رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ ان کے کنارے جو ہیں وہ سارے یعنی کہ سوفٹ نہیں رہیاں تو میں چمچ یوز کر رہی ہوں اور اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور آرام سے دس پندرہ منٹ آپ ان کو پکا لیں کافی ہوتا ہے اس کے لئے چکن کے لئے آج میں آپ کو تھوڑی سی اگزاوسٹیٹ نظر آ رہی ہوں آواز تھوڑی سی میری ڈاؤن ہے کیونکہ میں کل رات جو چینل ریویو کیے تھے کافی دیر تک وہ کافی ہیکٹک کام تھا وہ میں کرتی رہی ابھی میں نے یہ دھنیا اور گرم مسالہ ڈالا تھا اوکے تو وہ میں کرتی رہی تو پھر میں نے جو ہے پھر میں سوئی ہوں پھر صبح سب اٹھی ہوں نماز پڑھ کے تھے ہامی کو سکول بھیجائے اور آہ وائس آور کریں ہوں میرے میں حمد بلکل نہیں ہے لیکن کام بھی ضروری ہیں لیٹ کرتے کرتے کافی لیٹ ہو جاتا ہے تو خیر یہ فینشڈ سالن ہے اور ریڈی ہو گئے اور یہ ساتھ میں آپ کو جو نظر آری گرینز یہ ہیں روگلا کہتے ہیں اور یہاں پہ اس کو جرجیر کہتے ہیں یہ بہت مزے کی سپائسی قسم کا جیسے مولی کے پتے نہیں ہوتے اس ٹائپ کا کچھ اس کا فلیور ہوتا ہے اور یہ بہت مجھے اچھے لگتے ہیں اور میں اس طرح سے ان کو رول کر کر کے کھاتی رہتی ہوں میرے آگے آپ پورا کا پورا اس کا گارڈن رکھ دیں میں وہ بیٹھ کے گائے کی طرح کھا جاؤں گی مجھے اتنا پسند ہے اور یہاں پہ دیکھیں بادل جو ہے وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ایک دو دنوں میں بارش بھی ہو گئی تھی ہلکی سی اور بڑا مزہ آیا تھا اور بڑے عرصے کے بعد ہم نے بادل اچھے سے دیکھے اور بارش دیکھی ویسے اس سٹی کا جو ہے نا ویدر ان جنرل بہت اچھا ہے اور یہ ہو گئی تھی شام اور بچے جو ہیں وہ ان کو کچھ چاہیے تھا کھانے کے لئے تو میں نے سوچا کہ یہ فرائز پڑے ہوں ہیں فروزن تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کو میں ختم کروں کیونکہ آگے رمضان آنے والا ہے تو مجھے اپنے فریزر خالی چاہیے تاکہ میں اس میں چیزیں بنا کے فریز کر کے سٹاک کر سکوں تو اب میں نے اپنے بچوں کو ایسی چیزیں دینی شروع کر دی ہیں حالانکہ تیہامی کو فریش فرائز زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن یہ چونکہ پڑے ہوئے ہیں تو میں نے اس سے بولا تھا کہ بیٹا آپ ان کو پہلے فینش کر لو تو اس نے پھر ان کو انجوائی کیا اور فرائز جو ہیں ان کے اوپر میں تھوڑا سا سالٹ سپرنکل کر دیتی ہوں اور ساتھ میں تھوڑا سی کیچپ ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سا جو چیز ہوتا ہے نا موزلیلا چیز وہ بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں مائکرو ویب میں رکھ لیتی ہوں 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے تو اتنی دے میں چیز ملٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ملٹ ہو گیا اور اب یہ ہم تہامی کو دے دیں گے تو آئے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور ضرور بتائیے کہ کیسی لگی ہے اینرڈی بہت لو تھی لیکن اٹلیس چلیں آپ کو ایک ویڈیو مل گئی تو یہ ریسیپی بہت اچھی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر میں آم بنائی جاتی ہیں یہ لیکن یہ کوفتے بنانے کا نوش کا سٹائل ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیے گا کہ کیسی لگی اور ہو سکے تو پلیز ویب سائٹ پر پکچر ضرور اپلوڈ کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیا ٹیک کیا ٹیک 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 موسیقی موسیقی